اسلام علیکم آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن تھا اور انگلینڈ نے پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے 355 انز کا ٹارگٹ اس کے علاوہ آج امام الحق نے اوپننگ نہیں کی کیونکہ امام الحق آج ہسپیٹل میں تھے اور ان کو کافی زیادہ چوٹ آئی تھی اور پھر بھی انہوں نے میچ کھیلا اور پاکستانی ٹیم کو سہارا دیا اس کے علاوہ ساؤت شکیل کی بات کریں تو انہوں نے اپنی پہلے اننگز میں بھی کافی اچھی بیٹنگ کی اور آج بھی انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی ہے اور وہ اپنے ڈومیسٹک کے بھی کونسیسٹ پلیئر رہ چکے ہیں آج انہوں نے 54 انز بنائے ہیں اور ابھی بھی نوٹ آؤٹ ہیں شکیل نے جس طرح کی کرکٹ اپنے ڈومیسٹک کیریئر میں کھیلی ہے اور جس طرح کی پرفارمنس شکیل نے دی ہے آئی تنگ وہ بہت بڑے کمپیکٹ پلیئر ہیں گیم کو کافی اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں رنز بنانے میں آ جائیں تو ان کو پتا ہے کہ کیسے رنز بنانے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ینگسٹر آ کر پرفارمنس دیتا ہے اگر ہم پاکستان اونلینڈ کی ٹیم کا کمپیریزن کریں تو پاکستانی ٹیم میں بہت زیادہ ینگسٹر ہیں اور پاکستانی ٹیم نے کوئی زیادہ زیادہ 124 میچز کھیلے ہوں گے اور انگلینڈ کی ٹیم نے کوئی 545 میچز کھیل رکھے ہیں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس وجہ سے پاکستانی ٹیم ایک دم سے اپنی گیم چینج نہیں کر سکتے جس طرح ٹیم نے پرفارمنس دی ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے آ کر گیم کو چینج کر دیں کیونکہ پاکستانی ٹیم میں سارے ینگسٹر لڑکے ہیں اور یہی چیز انگلینڈ کے لئے فائدہ مند ہے کہ پاکستانی ٹیم کے لڑکوں کے پاس ایکسپیرینس کم ہے اور پاکستانی ٹیم ابھی بھی میچ میں ہے اور امید ہے کہ پاکستانی ٹیم کل بھی اچھا کھیل پیش کرے گی اور اگر دوسرے ٹیسٹ میچ کو دیکھیں تو پہلے گین بہت زیادہ سوئنگ ہو رہا تھا لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ بچ بیٹنگ کے لئے بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے اور روبنسن کی بات کریں تو روبنسن نے پہلے انگلینڈ میں بھی بابر آزم کو ریورس سوئنگ کر کر آؤٹ کیا تھا اور آج بھی انہوں نے بابر آزم کو ریورس سوئنگ پر آؤٹ کیا ہے اور پہلے انگلینڈ میں پاکستانی انگلینڈ سے کافی اچھا کھیل رہا تھا لیکن میڈر آرڈر نے وہ پرفارمنس نہیں دکھائیں جس کے ویے سے میچ کے ریزلٹ بتلے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا تمام میڈر آرڈر میں ینگ لڑکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ نے پہلے انگلینڈ میں پاکستانی ٹیم کو جلتی آؤٹ کر دیا لیکن پاکستانی ٹیم کے ینگ لڑکوں میں اتنا پونٹینشل موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت یہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اور دیکھا جائے تو انگلینڈ نے ڈسپلن کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور ہمارے ڈسپلن کا ایشو ہے کہ ہم نے وہ ڈسپلن برقرار نہیں رکھا اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ ڈسپلن اور ٹیکٹیکلی بہت سے ٹرونگ ہیں تو آپ کیم میں موجود ہیں لیکن جیسے ہی دونوں چیزوں میں سے ایک چیز نہ ہو تو بولر آپ کو اچھی بال کر کر آؤٹ کر سکتا ہے پہلے انگلز میں دیکھا جائے تو ڈسپلن کی کمی تھی لیکن اگر ہم آج تیسرے دن کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ کا جو پریشر تھا وہ اپنے اوپر نہیں لیا جس سے پاکستانی ٹیم ابھی تک میچ جیتنے کے چانس میں ہے اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی ٹیم کے لیے کہ کیا کل پاکستانی ٹیم پریشر کو ہنڈل کر پاتی ہے کہ نہیں اور کل کا میچ جیت کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں